عمران صاحب آج یہ بھی ایک خبر سامنے آئی کہ بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نریندر موڈی جو ہے وہ ہر اپنے کچھ اٹسے کے بعد ایک مسلم کنٹری کو ضرور پک کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ جو نریندر موڈی کا ٹرپ جو ہے اب برونائی کا اور ہے تو جناب برونائی میں ہسٹورک وزیٹ پرائم منسٹر نریندر موڈی کا لیکن ان کو انوائٹ کیا گیا برونائی کے سلطان کی طرف سے اب قویسن یہ ہے کہ نریندر موڈی is going to برونائی دارالسلام اور وہ ایک ہی وجہ ہے پاکستان میں کیسے دور رکھوں گا اور کہاں سے میں پاکستان کا پتہ کاٹنا ہے اسلامی ورڈ میں انڈیا بلکل ہمارے انٹی ہے وہ ہمارے پولیٹیکل بھی انٹی ہے ہمارے ہر لحاظ سے ہمارے انٹی ہے ہمارے انگینسٹ ہے اس وجہ سے ہم ہر پلیٹ فورم پہ وہاں پہ مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہاں ان کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیز ہو گیا ہے مگر ہم لوگ OIC جو ہیں جس کو ریاکٹ کرنا چاہیے تھا in what way should we react بھارت has to بھارت is stepping up پیسہ تو ان کے پاس بھی ہے وہ تو اپنا انٹرس پروٹیٹ کرتے رہیں گو کہ وہ بھارتی ہیں they are nationalists نمسکر دوستو سوگت آپ سبھی کا تو اس میں پاکستانی میڈیا میں چرچے ہو رہے ہیں موڈی جی کا ایک اور دورہ جو کہ برنائی کا ہونے والا ہے جہاں برنائی ایک ایسا چھوٹا سے دیس ہے جس کے سلطان اپنے سانو شوقت کے لئے جانے جاتے ہیں اور آپ نے ابت سے کہن کہیں یہ سنا ہوگا جو برنائی دیس ہے ہے تو ایک چھوٹا سے دیس لیکن کافی امیر ہیں اور خاص طور سے وہاں کی جو سلطان ہے جس کے بارے میں دنیا میں محشور ہے گولڈ کے یعنی سونا کے بڑے سوکین ہیں جو کہ آپ اپنے سامنے لگے پکچروں اور تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں برنائی کے سلطان کی شانو شوقت لیکن ساتھ ساتھ برنائی ایک بہت ہی چھوٹا ایسا کنٹری ہے کہ ایمپورڈنس دنیا میں اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی بھارت کے پرائیم نیشٹر موڈی جی برنائی کا دورہ کر رہے ہیں جس کو دیکھ سنکر کہ پاکستانی میڈیا کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی بجائی یہ ہے کہ برنائی ایک مسلم دیس ہے جس کے بعد پاکستانی میڈیا یہ رونا شروع کر چکی ہے بھارت کے پردان منطری موڈی جی نے لگتا ہے پاکستان کو اسلامی دنیا سے یعنی جو پاکستان دن رات امہ امہ کی بات کرتا رہتا ہے او ایسی کی بات کرتا رہتا ہے ان او ایسی دیسوں سے اسلامی دیسوں سے موڈی جی پاکستان کو دور کرنا چاہتے ہیں اس کا پتہ کٹنا چاہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس ویڈیو گو دوستو پرائم نسٹر موڈی جو ہے وہ ہر اپنے کچھ اٹسے کے بعد ایک مسلم کنٹری کو ضرور پک کرتے ہیں فاکزامپل اگر آپ دیکھیں کہ جو رنگرہ موڈی کا ٹرپ جو ہے اب سنگاپور اینڈ برنائی کا اور ہے برنائی کیا امپورٹن کنٹری ہے انڈیا کے لیے اگر دیکھا جائے ایک ملک ایسا ہے جس کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ پانچ لاکھ کے قریب ہیں 33 بلین ڈالر کی ٹوٹل جی ڈی بی ہے پانچ لاکھ کی پاپولیشن اور اس کی زیادہ بات ہے جو اس کے اندر ایتھنک گروپس ہیں وہ زیادہ تر چائنیز ہیں ملائز ہیں ایک طرف اس کو انڈونیشیا ہے چھوٹا سا ملک ہے مسلمان ملک ہے پاکستانی آپ کو پتا ہے ملیشیا ادھر چاہتے نہیں ہے برنائی کے لیے کول کی جانا ہے بچھلے بیس سال سے گئے ہی نہیں پتہ ہی نہیں برنائی کیا ہے بس صرف سفیر بھیجا ہوا ہے وہاں سے کدھر آیا ہوگا اور کوئی زیادہ خاص نہیں ہے انڈیا ہر ایک ملک کو اہمیت دے رہا ہے ہر چھوٹے سے چھوٹے ملک کو ایشیا پیسیفیک اہمیت دے رہا ہے اب کوئیسن یہ ہے ہے کہ وائی نرینڈرہ موڈی اس پر ہم بات کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے نرینڈرہ موڈی مسلم ملک کے کیوں جا رہے ہیں اور وہ ایک ہی وجہ ہے پاکستان میں کیسے دور رکھوں گا کیسے میں نے پاکستان کو دور رکھنا ہے اور کہاں سے میں پاکستان کا پتہ کٹنا ہے اسلامی ورڈ میں صرف ایک سعودی عرب رہ گیا ہے جہاں پہ نرینڈرہ موڈی وہ قریب ہے بہت strategic partnership ہے پچاس پچپن عرب ڈالر کی بائی لیٹرال ٹریڈ ہے سارا کچھ ہے لیکن انڈیا اتنا اگریسیو نہیں ہے انڈیا ویٹ کر رہا ہے پتہ کس چیز کا انڈیا انتظار کر رہا ہے کہ کب پاکستان مزید irrelevant ہو سعودی عرب میں اور ہم جنہوں پنجابی کے جانے سٹھ ماریے اور پاکستان کو وہاں سے نکالنے جائے ایک ٹی بوائی کہ زیادہ عقل ہے چلو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کلہ تھا نہیں سوچتا کوئی بھی بنا there are people always behind him there is a team but the question is کہ نرینڈرہ موڈی آسیان کے ایک چھوٹا سا رکن ملک ہے پانچ لاکھ وادی ہے پانچ لاکھ 33 billion ڈالر ایک چھوٹی سی انڈیا کی کمپنی کوئی تنے billion ڈالر کی ہوگی لیکن انڈیا وہاں بھی بھی جا رہا ہے کیونکہ وہ ہر مسلمان ملک کو ہمیشہ کے لئے خموش کر دینا چاہتے ہیں on کشمیر تاکہ پاکستان اپنی ڈیپلومیسی ایک تو نرینڈرہ موڈی کا یہ ہے کہ اس نے جہاں بھی جانا دو ملک جانا سنگاپور ہے لیکن اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ سائیڈ لائن کیسے کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے انڈیا بات نہیں کر رہا تو that doesn't mean کہ انڈیا اور پاکستان کے پاکستان سے بات کرنا ہے وہ تو پوائنٹ ہی نہیں ہے کیسے کرنا ہے اور اس کے لئے کیا کیا جانا چاہیے آپ انہوں نے سنگاپور جانا دار انہوں نے کہا چلو یار ایسے کرو ایک چھوٹا جا ملکہ انہوں نے نال پالو and why because they support انڈیا's look east policy and act east policy جو انڈیا کے پرائی منسٹر ہیں وہ تو انہوں نے seat belt باندھ رکھی ہے اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے اور وہ اپنے کٹری کو بھی رکنے کا نام نہیں لینے دے رہے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور اب بھی تو ہم نے بات کی پہلے ان کا وزٹ پولینڈ یوکرین پھر ہم نے بتایا وہ تو پھر رشیا جا رہے ہیں پھر ہم نے پروگرام کر کے بتایا کہ وہ تو اب امریکہ بھی آ رہے ہیں اور اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ امریکہ آنے سے پہلے اب وہ جا رہے ہیں برونائی and سنگاپور تو جناب برونائی میں historic visit پرائی منسٹر نیرند رمودی کا اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ فرسٹ ایور وزٹ ہے اور فورٹی ایتھ جو بائی لیٹرال ٹائز ہیں اس کے موقع پر یہ وزٹ ہے لیکن ان کو invite کیا گیا برونائی کے سلطان کی طرف سے اور ان کو invitation ملا تھا سنگاپور کے پرائی منسٹر کی طرف سے تو invitation پر وہ جا رہے ہیں لیکن برونائی کا یہ historic visit اس لئے ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم پرائی منسٹر وہاں پر جا رہے ہیں انڈیا کے دیکھئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایسے جتنے کنٹریز ہیں جہاں پر آج تک انڈیا کا کوئی پرائی منسٹر نہیں پہنچا تھا یا بھارت کی طرف سے کسی گورنمنٹ نے وہاں پر کوئی توجہ ہی نہیں دی تھی ان کنٹریز پر حالانکہ میں آپ کو ابھی جب بتاؤں گی کہ relations کتنے گہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ٹائز نہیں ہیں انڈیا اور ان کنٹریز کے بیچ تو ایسے کنٹریز کو چن چن کر پرائی منسٹر نرندرمودی انڈیا کے پی ایم وہاں پر جا رہے ہیں ان ملکوں اور اس کے اندر جو میں نے ٹائز کی بات کی تو انڈیا اور برونائی کی ٹائز اتنی گہ رہی ہیں کہ وہاں پر جو ٹیمپلز ہیں اور جو وہاں پر ایسے سٹرکچرز ہیں ہیسٹوریکل سٹرکچرز اور ٹیمپلز ان کا جو ارکیٹیکچر ہے وہ انڈیا کے اس سے بہت زیادہ سیمیلر ہے صرف یہی نہیں بلکہ برونائی اور انڈیا کے بیچ اور بھی سیمیلیریٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو برونائی کی لینگویج ہے اس کے اندر جو ڈکشن ہے ان کا اس کے اندر سنسکرت ملتی ہے برونائی کی لینگویج میں اور وہاں کا ڈائسپورا انڈیا ڈائسپورا برونائی میں ٹیچرز اور ڈاکٹرز ہیں ٹیچرز اور ڈائسپورا